آمیر بھائی بات یہ ہے عدالت کو سوچنا چاہیے جس طرح کہ فواد میرا بھائی اور ڈار میرا بھائی یہ فرما رہے تھے کہ یار کوٹ چھوٹے ہیں تنگ پڑ گئے ہیں عمران خان لیڈر بڑے ہیں تو ہزاروں کا مجمع ہوگا ان کو دھکے ہی پڑ سکتے ہیں اب کیا کوٹ کوئی سوچ کے کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا کیا خیال آپ کا یہ ساری ڈیویلپنٹس جو ہے ابھی میں آتا ہوں جو عمران صاحب نے صدر مملکت کو لکھا ہے جنرل باجوا پہ خط وہ میں آتا ہوں بعد میں لیکن صحیح آج کی ساری ڈیویلپنٹس جس میں الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ایک دو ججز نے جو ہے عطا بندیال صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ اس پر اس پر نوٹیس بھی لے سکتے ہیں یا آپ کو کس طرح اور عمران خان کی گرفتاری نظر آ رہی ہے آپ کو پہلے ذرا ایک چیز رات سننے جو رانا صلی اللہ نے آج کہا جیسے تقویت مل رہی ہے کہ گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے عامر علیہ صلی اللہ صاحب آپ کی کیا آفزویشن ہیں تمام معاملات پہ دیکھیں جی ڈار صاحب بڑے ہی زبردست آدمی ہیں میرے چھوٹے موٹے سے سوالات ان کے اوپر بھی آئیں گے جی پلیس کریں وہ یہ کہ کیا کوٹ کو کیا کوٹ کو زمان پارک چلے جانا چاہیے کیا عدالت نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے پاس زمانت کے لیے آئیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاتے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ دیکھیں یہ آپ کے وکیل اور آپ خود عمران خان صاحب پروٹیکٹیب بیل کے لیے لاہور آئی کورٹ گئے تھے اور یہ سب کو پتا تھا میں نے جب زمانت کینسل ہوئی اور دوسرے کیس میں زمانت دے دی اسلامباد آئی کورٹ نے تو میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے یہ پروٹیکٹیب بیل لاہور آئی کورٹ سے مل جائے گی اور یہ چلے جائیں گے اور یہ چلے گئے لیکن اب جج صاحب جب یہ کہہ دیں کہ آپ کو ہر صورت میں آنا ہے آپ جج کو بتائیں کہ کیا کیا جائے پھر دو رکنی بینچ بھی بیٹھے انتظار کریں جو بات رانہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم کہ کہہ سکتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب تو چکے مخالف ہیں لہذا وہ یہ بات کریں گے لیکن ایشو یہ ہے کہ درخواست گزار تو خود خان صاحب ہے نا لیکن علیہ صاحب بات یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ان کی گرفتاری کے بادل بہت مندلار ہے جو رانہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور جس طرح عدالت میں یہ پیش نہیں ہویا اور ان کی زمانت کنفرم نہیں کبھی بھی گرفتاری تو ہو سکتی آپ نے خیال میں کہ نہیں ہو سکتی نہیں نہیں وہ میں پھر اپنے ڈار صاحب کی طرف ہی آوں گا انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم ان کو کسی چکر میں نہیں پسانا چاہتے ہمیں ان کو الیکشن کے لیے تین مہینے تک سیف کرنا ہے انہیں رکھنا ہے سیف تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو دیکھیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو زمانت ملے اچھا جو بات انہوں نے کہی اپنے پولٹیکل اپوننٹس کے لیے حمدہ شہباز ڈار صاحب سب کے لیے بلکل ٹھیک بات ہے تو کیا خان صاحب کو تین مہینے سے یہی زمان نہیں ملی ہوئی بغیر آئے ہوئے بغیر بائیومیٹرک کرائے ہوئے سارا کچھ یہ عدالتی نظام جو ہے جو اسلام آباد میں ہے جو سب کچھ ہے کیا کل بھی ان کو جو تین اترازات ریجسٹرار نے لگائے تھے کہ جی بائیومیٹرک بھی نہیں ہے فلان چیز بھی نہیں ہے تو جسٹس محتن اخترکیانی صاحب نے بائیس فروری تک ان کی زمانت رکھ دی نا کہ جو جج کو فیصلہ کرنا ہے جسٹس رٹائر شاہی کسبانی صاحب کو لیں گیٹ کے لیے جو جسٹس رٹائر ش بھی ان کو راستہ دیا کیا یہ عدالتی نظام میں ریایت نہیں ملی یہی سوالات پھر ان کے اپوننٹ اٹھاتے ہیں لیکن عامر بھائی بات یہ کہ آپ کو ریاست کی اس وقت فوکس یہ لگ رہا ہے کہ عمران گرفتار کر لیا جا رہا ہے وہ سنبھال پائیں گے وہ کونسی کونسس کو اچھا یہ جو سنبھال پائیں گے یہ وہی سوال آنا ہے کہ زاروں لوگ آئیں گے دیکھیں قانون کی نظر میں تو وہ ایک عام شہری ہے نا جو خود خان صاحب کہتے ہیں کہ قانون بڑے اور چھوٹے کے لیے سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے تو پھر اس میں بڑائی کیا ہے دیکھیں نا اب تک جو کل ہوا کل بھی خان صاحب کو پیش ہونا تھا نا عدالت کے اندر تو زمانت کینسل ہی نہ ہوتی ایک کیس میں دوسرے کیس میں ابھی کوئی فیصلے تو نہیں ہو رہے اصل ایشو یہ تھا کہ خان صاحب چھوٹے نومبر کو آج کی اور چھوٹے نومبر کی پوزشن میں بڑا فرق ہے وہ پنڈی چل کے نہیں آئے تھے آپ کے نزدیک یہ کچھ رہا خان صاحب ایک منٹ وہ چھوٹے نومبر کو پنڈی نہیں آئے تھے جی آئے تھے وہ شاکت خانم بھی گئے ہوئے اسی بیواری میں بلکہ ٹھیک ہے بلکہ جی بتایا سر جواب دے کیا اس وقت اتنی زیادہ دیو خراب تھی ہم جائیں گے پہلے بھی جاتے رہے ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں وہ تو چار سال سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں بھاگنا تو اس کو کہتے ہیں ہم نے تو شوال یہ کیا ہی نہیں یہ تو ڈال صاحب آپ نے شوال کیا ہے میں نیٹرل ہوں اور نیٹرل کے ساتھ ہوں یہ بہتر یوٹرل لی ہے ہم تو بڑا حسرت رہی یوٹرل لیں آجی ازبا آ رہے ہیں آ رہے ہیں دالت ہو سکتا ہے ہاں صاحب منڈے کو چلے جائے سب کی تسلی ہو جائے فکر نہ کریں لیڈر میرا ماشال آ رہا ہے جانا چاہیے کیا مسئلہ زمانت ہو جائے گی میں تو جناب مٹھائی بانٹوں کا لیڈر گلاب کے باہت چلے گا لیکن میں مٹھائی بانٹوں کا ہوں کہ صرف جانے پہ فیصلے میں پتہ نہیں کہ کیا بنتا ہے مٹھائی کے سوک فیصلہ ملا رہا ہے ٹیپل میں پڑھا آپ بھی پرویز علاہی کی ساتھ ججو پہ الزام نگا رہے میرے بھائی دوسرا آپ ججو کے ساتھ کھولنا چاہے کیا چاہتے گئے ایک فلم تھی رام جانے جب آپ جلسوں میں جاتے پٹھی باندھ کے لیکن میرے بھائی وہ فلم تھی اس میں وہ قانون توڑتا پھر بھی اینڈمز کو فانسی لگی تو آپ لوگ کیا اس فریم آمائنٹ سے ارتقل غازی بنے میں تلوارے ہاتھ میں آپ کے کوئی جہاد ہو رہا ہے تو سیریسل میں آرہ